موسیقی ٹاش جیتے تو پہلے بیٹنگ ہی کرتے کپتان بابر آزم کہتے ہیں بہترین کرکٹ کھیلنگے انگلینڈ کو کم سے کم سپور پر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے انگلیش کپتان جاس بٹلر بولے وکٹ بیٹنگ کے لیے اچھی ہے مقالف ٹیم کو اچھا ٹاگٹ ہوں گے موسیقی جیتنا تو مشکل ہے لیکن جیت بھی سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی کمبیک ایک سپرائز ہی ہوتی ہے پاکستان واپس ہی آرہا پھر ہم لوگوں کو انشاءاللہ پاکستان ٹیم سے بہت امید ہے رزوان سے بہت امید ہے انشاءاللہ نکلے گا پھر سامی پینل کے لیے پوریفائے کرے گا شاہدین نے کرکٹ قومی ٹیم سے ناراض کہا قومی خلالیوں نے ٹورنمنٹ میں بہت مایوس کیا پاکستان کی ٹاؤس ہارنے پر سوشل میڈیا پر میمز کا دوفان سارفین نے بابر آزم کے انڈرگراؤن ہونے کی ویڈیو شیئر کر دی کسی نے لکھا پاکستان نے اسلام آباد ائرپورٹ کے لیے کالیف ملکی سیاست میں حل چل پی ٹی آئی کی ایک اور بڑی وکٹ گر گئی اسد عمر کا سیاست مکمل طور پر چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیاں سے استیفہ دے دیا کہا ریاستی اداروں کے ساتھ اسادم کی پالیسی سے متفق نہیں ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤں کا باعث بنی ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے کیا نون لیگ کو لیول پلائنگ فیل نہیں ملنی چاہیے کیا نون لیگ کو ہمیشہ جینو ملنی ہونا چاہیے رانہ سانہ کا سوال کہا شفاف الیکشن میں عوام کا مندیٹ حاصل کریں گے ملک کو جی ٹونٹی میں اعلانے کے لیے حکومت بنائیں گے سازش کے تحت ایک شخص کو لانچ کیا گیا پاکستان ترقی کی جانب گامزن تھا جسے روک دیا گیا نواز شریف نے ملک کو متعدد باہر بہرانوں سے نکالا نگرہ وزیرالہ خیبر پختن خواہ آزم خان انتقال کر گئے نواز حنازہ چار صدہ میں کچھ دیر بعد عدا کی جائے گی جستخواہ کی ابائی علاقے پڑانگ پہنچا دیا گیا دعایا اجتماع کا اعتمام آزم خان کو گدشتہ روز طبیعت خراب ہونے پر اسپطال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جاور نہ ہو سکے آزم خان کو مختلف اقسام کی بیماریوں کا سامنا تھا آج صبح دل کا دورہ پڑا جو جان لیوہ ثابت ہوا آزم خان نے دو بیٹوں اور اہلیہ کو سوگواروں چھوڑا ہے آزم خان نے بطور نگرہ وزیرالہ 21 جنوری کو حلف اٹھایا تھا اکتوبر 2007 سے اپریل 2008 تک وزیر خزانہ خبر پختن خواہ بھیرا چکے ہیں آزم خان وفاقی سیکریٹری پیٹرولیم اور قدرتی وسائل بھی رہے ستمبر 1990 سے جولائی 1993 تازے چیف سیکریٹری خبر پختن خواہ کے فرائض سرانجام دیئے 2018 کے نگرہ سیٹ اپ میں وفاقی وزیر داخلہ بھی تھے سدر مملکت اور نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا نگرہ وزیر آلہ خبر پختن خواہ کے انتقال پر اظہار افسوس مرہوم کے بلندی درجات اور لباہکین کے لیے سبر کی دعا سدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں مرہوم کے ساتھ ملاقاتوں میں انہیں اس شریف نفس آنسان پایا نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا کہ آزم خان ایماندار اور نیک انسان تھے انتقال کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا بلاول بھٹو آصف الہزرداری شہباز شریف محسن نقوی اور دیگر سیاسی رہنماوں کی بھی تازی ہے نگرہ وزیر آلہ خبر پختن خواہ کے انتقال کے بعد صوبائی اکابینہ تحلیل صوبے کے تمام اختیارات گورنر کے پاس چلے گئے نگرہ وزیر آلہ خبر پختن خواہ آزم خان کے انتقال کے بعد آئینی بہران پیدا ہو گیا اور پوزیشن لیڈر کی عدب موجودگی میں نئے نگرہ وزیر آلہ کا انتقال کیسے ہوگا غزہ میں ہر طرف دکھ اور درد کی داستانیں اسرائیلی فوسز کی الشفاہ اور انڈونیشین اسپتال پر بدترین بمبارے زخمیوں ڈاکٹرز اور عملے پر قیامت ڈھا دی حملوں میں مزید دو سو ساٹھ پلسطینی شہیر اسرائیلی فوسز نے جنین پنہ گزین کیمپ میں چھاپے کے دوران فائرنگ کر کے مزید سولہ پلسطینیوں کو شہیر کر دیا حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی پوتی بھی بمباری میں شہیر روہ غزہ کی اسلامی کی اونیورسٹی میں میریکل کی طالبہ تھی شہدہ کی تعداد گیارہ ہزار اٹھتر ہو گئی سہیونی فوسز کی الشفاہ سمیت دیگر اسپتالوں پر زمینی کاروائی کی تیاری وزارت سہت کے مطابق چار اسپتالوں کے اطراف اسرائیلی ٹانکس تائنات ایک لاکھ سے زائد فلسطینی دو دن میں جنوب کی جانب انتقل نوے سالہ خاتون دوسری بار اپنا گھر چھوڑ کر میلو پیدل سفر کرنے پر مجھو مسلم لیگ نون اور ایم کیم قیادت کی دوسری ملاقات آج ہوگی مسلم لیگ نون کا آلہ سطح قوافت آج کراچی پہنچے گا وفوت کی سطح پر ملاقات میں انتخابی آلائنس پر مشاورت ہوگی نون لیگ وفت فانکشنل لیگ کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کرے گا نومبی کی واقعات پر مقدمات شیخ رشید کی پچیس نومبر تک عبوری زمانت میں توسیر تھانا کوحسار میں بیسویں زمانت تکھروائی عدلیہ کے ساتھ اداروں سے کبھی نہیں بگڑی تہتر سال کی عمر میں چھاسی کیسز بنے اتنے تو میرے پاس زمانتیں نہیں ریاست مخالف تکاریر کا کیس مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی حاضری مافی کی درخواست اور زمانتی مچل کے مسترد انصداد دہشتگردی عدالت لاہور میں سمات پچیس نومبر تک مجتمی مردم شماری کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں سمات کے لیے مقرر جسٹس ایجازل احسن کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تیرہ نومبر کو سمات کرے گا درخواست گزار میں بلوچستان میں مردم شماری کے نتائج چیلنج کیے تھے بارش کی انٹری سے سموک کی چھٹی پنجاب میں بارش کے بعد ائر کوالٹی میں بہتری نگرہ وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کا لاکڈاؤن ختم کرنے کا اعلان لاہور سمیت آر ازلا میں ہیلس امورجنسی ختم آج تمام مارکٹیں رات تک کھلی رہیں گی کاروبار کھلنے پر تاجر برادری کا خوشی کا اظہار کہتے ہیں یہ حکومت کا اچھا اقدام ہے مزدور کے لیے کمائی آسان ہوگی غیر قانونی تارگیہ نے وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری گدشتہ روز تین ہزار چھو سو پانچ غیر قانونی اغوان باشندے اپنے ملک چلے گئے کل دو لاکھ چودہ ہزار تین سو اٹھانوے غیر قانونی مقیم اغوان باشندے اپنے وطن لوٹ چکے ہیں عوام غیر قانونی غیر ملکوں کی نشاندہی کرنے میں حکومت سے تعاون کرے کسی بھی غیر قانونی شخص کی متعلقہ ہیلپ لائن پر شکایت درش کروائے راول پنڈی اور اسلام آباد میں گرہ چمہ کے ساتھ موسلدھار بارش چنیوٹ میں بھی تیز ہواوں کے ساتھ برسات لاہور ساہیوال بورے والا اور فارق آباد میں بھی برسات ہزارہ ڈیویشن کے پہاڑ پر برفواری خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں آج بارش کی پیش گئے